اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے معزیز آمین و قرام السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ امیت ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے تمام جائز حجات کو پورا کرے اللہ پاک آپ کی مشکلات کا حل فرمائی آمین سمہ آمین ہمارا آج کا موضوع ہے خواب میں فوت شدہ لوگوں کو دیکھنا ان کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف تعبیریں ہیں جو اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دے کھینٹی کے بٹن کو بھی دبا دے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے اگر آپ خوابوں کی سچی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لاس می دیکھیں خواب کے اندر فوت شدہ انسان نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے دنیا سے شہید گیا ہے اور اگر سفید لباس میں دیکھے تو اس کا درجہ نیک ہے اور اگر سیاہ لباس میں دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا حال برا ہے کیونکہ اہل دوزک کا لباس بھی کالا ہے خواب کے اندر فوت شدہ انسان کو زرد نیلے رنگ کا لباس پہنے ہوئے دیکھنا تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صحبہ خواب غم اور پریشانی میں مبتلا ہوگا اور اگر فوت شدہ انسان کو دنیاوی زندگی سے بہتر خوشحال اور پاکیزہ لباس میں دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا خاتمہ خیر اور سادت سے ہوا ہے اور اگر فوت شدہ انسان کو آجس اور بغیر لباس کے دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فوت شدہ انسان کا حال اچھا نہیں ہے خواب کے اندر دیکھیں کہ فوت شدہ انسان خواب میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فوت شدہ انسان نے اپنی زندگی میں بہت اچھا کام کیا ہے اور زیادہ استغفار کیا ہے اور اگر فوت شدہ انسان اسی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے جہاں وہ اپنی زندگی میں نماز پڑھتا تھا اور اس کے اچھے دین کی طرف ہونے کا اشارہ ہے اگر خواب میں کوئی شخص فوت شدہ اپنے ماں باپ کو ترش روح میلے لباس میں دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی دولت میں نقصان ہوگا پریشانی آئے گی صحبہ خواب کو اور اگر اچھی حالت میں اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے امدہ لباس پہنے ہوئے خشبو لگائی ہوئے اس کی طرف اشارہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شرف اور بزرگی اور مرتبہ پائیں گا اور خواب فوت شدہ انسان خوشی سے اپنے گھر میں آ کے بیٹھ گیا ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ فوت شدہ انسان خوشی سے اپنے گھر میں آ کے بیٹھ گیا ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو صدقہ اور دعائیں اور خیرات پہنچتی ہے خواب کے اندر کوئی شخص اپنے گھر والوں میں سے کسی فوت شدہ انسان کو خوش دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے گھر کے حالات اچھے ہوں گے نیک ہوں گے اور اگر اس شخص کو خواب میں اس گھر کا آدمی فوت شدہ اس سے جگڑتا ہے یا اس سے مو پھیرتا ہے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فوت شدہ انسان نے اس کو کوئی وسیحت کی ہوگی جو اس نے اس کو پورا نہیں کیا اور اگر صحب خواب اگر یہ دیکھے کہ اسے فوت شدہ انسان نے اسے کوئی کھانے پینے کی چیز دی ہے اور صحب خواب نے وہ چیز کھا لی ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صحب خواب حلال روزی پائیں گے اور اگر نہ کھائے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے حلال روزی نہ پائے گا اور اگر خوبصورت اور نیا لباس دیا ہے فوت شدہ آدمی نے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صحب خواب عزت اور بزرگی پائے گا اور اگر فوت شدہ انسان نے اسے قرآن پاک یا کوئی کتاب دی ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے خیرات اور عبادات کی توفیق پائے گا اگر فوت شدہ انسان اس سے علم و حکمت کی بات کرتا ہے یا کوئی نصیحت کرتا ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے تو صحب خواب کے دیانتدار اور دین کے اچھے ہونے کی علامت ہے اگر کوئی فوت شدہ انسان اگر کوئی شخص فوت شدہ انسان سے ہم بستری کرے یا کرتا ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جہاں سے وہ امید بھی نہیں رکھتا وہاں سے اس کو مال ملے گا وہاں سے اس کی امیدیں پوری ہوں گی یا فوت شدہ انسان کی میراست سے اس کو مال ملے گا اس کو اس کی وراست سے مال ملے گا خواب میں صحب خواب فوت شدہ انسان کے پیچھے جاتا ہے اگر فوت شدہ انسان نیک اور پارسہ ہے اس کی رائے اختیار کرے گا اور اگر بے ایمان فاسق ہے تو اس کا راستہ پکڑے گا خواب دیکھنے والا اگر نہیں جانتا ہے کہ فوت شدہ انسان نیک ہے یا گناہگار ہے یا پارسہ ہے خواب دیکھنے والا انسان بیمار ہوگا آخر خار شفا پائے گا اور اگر فوت شدہ انسان انسان اس کو اگر فوت شدہ انسان اس کو بازار لے گیا ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صحب خواب کی کمائی اور معاش نیک ہوگی وہ کمانے کا ذریعہ اس کا نیک ہوگا اگر فوت شدہ انسان نے اس کی گردر میں ہاتھ ڈالا ہے یا اس کو گود میں لیا ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے صحب خواب کی عمر لمبی ہوگی اور اگر فوت شدہ انسان نے اس کی طرف توجہ نہیں کی نہ ہی اس سے کوئی بات کرتا ہے خواب میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صحب خواب کو چاہیے اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات استغفار کرے اور اس کو نیک دعاوں سے یاد کرے اور اگر دیکھے کہ فوت شدہ انسان اس کے پاس خوش و خرم آیا ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے اس کو اس کی تمام صدقہ خیرات و دعائیں پہنچتی ہیں اور اگر خواب میں فوت شدہ انسان کو روتا اور بدحال دیکھے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے دنیا میں جو کام اس نے برا کام کیا ہے وہ اس کی وجہ سے اس سے سوال ہوا ہے اور اگر اس کو بیمار دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دین ایمان کا سوال ہوا ہے اگر فوت شدہ انسان سردرد کی وجہ سے روتا ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے جو دنیا میں اس نے تکبر کیا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال ہوا ہے اور بعض اہل تعبیر بیان کرتے ہیں جو اس نے ماں باپ کے ساتھ حق میں کمی اور کتاہی کی ہے اس کی وجہ سے اس سے سوال ہوا ہے اگر آپ فوت شدہ انسان کو اچھے حالات بدحال نیکی میں دیکھتے ہیں تو اس کے لئے اس کو اس کے لئے صدقہ خیرات کریں اگر آپ خواب میں فوت شدہ انسان کو بدحال اور اچھے حال میں نہیں دیکھتے میلے لباس میں روتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس شخص کے لئے صدقہ خیرات استغفار اور ختم شریف کروائیں تاکہ اس کی روح کو سکون پہنچ سکے موزے سامین و قرام اگر آپ کو ہماری ویڈیو جو اچھی لگی ہے پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک اور شیئر کریں اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں جزاک اللہ